اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے گوڈ نوز لے کے آئے ہیں میں نے ایک ویب سائٹ کریئٹ کی تھی جس کی مجھے 14 جین ای میل آئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے میری جو ایک ویب سائٹ ہے اس کو کوکل اپروول مل گئی ہے یہ صرف میں نے آپ لوگوں کے لئے جو ہے نا وہ کام کی ہے تاکہ آپ کو میں یہ دکھا سکوں کہ دیکھیں جو میں ویب سائٹ آپ کو دکھاتا تھا اس پہ گوگل کی جنہ وہ اپروول مل گئی ہے تو گوگل ایڈسن کی اپروول آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو میں آج آپ کو بہت سی ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ پہ گوگل ایڈسن کی اپروول کیوں نہیں ملتی اور اگر آپ جو ایسی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو میں آپ کو بتاؤں گا جس کو آپ اڈاپٹ کر کے گوگل ایڈسن پہ اپروول بہت جلدی لے سکتے ہو تو چلیں میں آپ کو جانا وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میری فور جین کو میں نے یہ ریکویسٹ جانا وہ میرے پاس آئی تھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی جانا وہ ہم اسے ریویو کر رہے ہیں اس کے امپر کچھ ایشیو ہیں تو میں نے یہ فور جین کو یہ ریکویسٹ بھیجی تھی اس کے بعد میں نے دو تین آرٹیکل جو ہے نا وہ میں روز اپلوڈ کرتا تھا لیکن ہنڈر پرسنٹ یونیک آرٹیکل اپلوڈ کرتا تھا اور ٹھیک ون ویک تک میں نے یہ اپلوڈ کیا ہے اور پھر دو سے تین دن میں نے ایک دن رکنے کے بعد دو ایک دو دن رکنے کے بعد میں نے پھر ریکویسٹ جو ہے نا وہ فارورڈ کر دی تو مجھے تقیباً تین ایک دن کے اندر میرے پاس یہ اپروول بھی آ گئی ہے میں نے آپ کو اپروول بھی دکھا دی ہے دیکھیں یہ صرف اور صرف آپ کو اپروول جب مل سکتی ہے جب آپ ہنڈر پرسنٹ یونیک آرٹیکل جو ہے نا وہ لکھا دیتے ہیں آپ کوئی بھی آرٹیکل ڈیلیٹ نہیں کرنا آپ نے صرف اور صرف جو میں آپ کو طریقہ میں نے پچھلی ویڈیوز آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گی میری جب میں نے لو ویلیو کانٹینٹ پر بنائی ہیں اور انڈر کنسٹرکشن جو ایشو آتا ہے ان سب کے پر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو کھائیٹ لیا وہ جا کے دیکھ لیں آپ اگر وہ دیکھ لیں اور اس کے اکورڈنگ آپ اپنی ویب سائٹ کی سیٹنگ کر لیں تو ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی آپ کو کبھی بھی جو ہے نا وہ ایشو نہیں آئے گا اور آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ فوراں جو ہے نا وہ اپروول کے لیے آپ کے سامنے ہوگی انشاءالا سو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ میری ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس پہ ابھی کیونکہ میں نے اسی میں لاغن کیا ہوا ہے اس سائٹ پہ ہی اپنے اس براؤزر میں لاغن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایڈ شو نہیں ہوں گے لیکن میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ ایڈ کہاں پہ شو ہو رہی ہے میں آپ کو اپنی جو ہے نا وہ یہ دیکھیں یہ میری پوری ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کو میں نے بنایا اور اس میں میں نے ایڈز بھی لگا دی ہیں تو یہ دیکھیں میں یہ اپنے اکاؤنٹ پہ آگیا ہوں گوگل ایڈسنس کی اکاؤنٹ پہ دیکھیں جو پاک ورل پوائنٹ ڈاٹ کام تھا اس پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آٹو ایڈز جو ہے نا وہ آن ہے اور یہاں پہ میں آپ کو اس کے علاوہ بھی دکھاؤں گا یہ آن ہونے کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جو ویب سائٹ ہے اس کے اپر گوگل جو ہے نا وہ آٹو ایڈز چلائے گا ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی یہاں پہ آپ کو ایڈز مل جائیں گی جو آپ اپنی ویب سائٹ پریس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایڈز میں لگا چکا ہوں اپنی ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے تو میں یہ دیکھیں یہ سائٹ کے اوپر جا کے آپ کو نیچے دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں نیچے آئیں گے جب نیچے سکرول کریں گے تو دیکھیں یہ ریڈی پاکورل پوائنٹ ڈاٹ کام ریڈی ہے ٹھیک ہے یہ ریڈی ہے گوگل ایڈسن سے اپرووڈ ہو چکی ہے تو دوسری میں آپ کو اس میں ساری وہ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ اپنی ویب سائٹ کو گوگل ایڈسن پہ اپرووڈ کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے یہ سارے آرٹیکلز ہیں یہ سارے آرٹیکلز میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں اس کے پر بہت زیادہ ویوز نہیں ہے لیکن پھر بھی کوگل ایڈسنس نے جو ہے نا وہ اس پہ اپرووڈ دے دی ہے میں یہ ساری سیٹنگ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ جا کے بے شک میری ویب سائٹ جا کے چیک کریں گے تو آپ کو کمپلیٹ جو ہے نا وہ ساری سیٹنگ مل جائے گی دیکھیں میں نے یہ شروع میں جو تھیم کی جو آپشنز تھی کہ شروع میں میں نے ان کو ڈسیبل کر دیا کیونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں نے ان کو ڈسیبل کیا ہوا ہے ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو آپ بھی اس کو ڈسیبل کر دیں باقی ہے جتنے بھی آپ کے بیچ میں لنکس ہوں گے تو ان لنکس کو جو ہے نا وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے یا پھر اپنے لنکس بنانے ہے اس میں جیسے کہ یہ دیکھیں سوشل سائٹ کا لنک ہے تو میں نے یہ لنکس میں ڈالا ہوا ہے اپنا فیس بک کا لنک ٹھیک ہے تو آپ بھی شک جا کے وہ میرے فیس بک کا پیج کو چیک بھی کر سکتے ہیں اسی نام سے پاک ورلڈ پوائنٹ کے نام سے جو ہے نا وہ آپ کو لنک مل جائے گا فیس بک پہ پیج ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ٹاپ نیویگیشن ہے اور یہ میرے جو ہے نا وہ باقی یہاں پہ آپ گیچٹس دیکھ سکتے ہیں یہ سارے گیچٹس جتنے بھی اس کے اندر لنکس تھے وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں یا پھر چینج کر دی ہیں کیونکہ گوگل پھر ہی آپ کو جو ہے نا وہ اپروول دیتا ہے ایسے اپروول نہیں مل جائے گی آپ کو دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ کرنی پڑیں گی پاکی اگر آپ تھیم میں جاتے ہیں تھیم میں اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کلک کرنے کے بعد یہ آپ آ جائیں ایڈٹ ایچ ٹی ایم ایل میں گوگل انیلیٹکس کی میں نے سیٹنگ بھی اس میں کر دی ہے میں نے اس کے اندر جو جو چیزوں کی ریکوائرمنٹ تھی میں نے ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈال دی ہیں میں نے اپنی ویب سائٹ کے اندر اس کے تھیم کے اندر کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ آپ کو اپنی ویب سائٹ کو رینکنگ میں لا ہی نہیں سکتے یہ سب چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں یہ دیکھیں ایلیٹکس میں اگر آپ اس کی سیٹنگ بھی جو ہے نا وہ اگر آپ کہیں گے تو میں پوری سیٹنگ آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں ساری چیزیں آپ کو یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی صرف یہ اس کی ساری سیٹنگ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے گوگل ایڈidence کی کس طریقے سے گوگل ایڈ totally کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ساری سیٹنگ اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے تاکہ میں ہر چیز کو منیٹر کر سکوں ہیں جو آپ پوسٹ کرتے ہیں ان سب کو گوگل کنسول میں لازمی ڈالنا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو گوگل کنسول کے اندر نہ ہو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ ایشوز آتے ہیں آپ کو تو آپ نے یہ انڈر کنسٹرکشن کا ایشو اور یہ دو مین ایشو انڈر کنسٹرکشن ٹھیک ہے اور دوسرا ایشو ہے لو ویلیو کانٹنٹ کا یہ دیکھیں یہ بالکل نئی ویب سائٹ ہے یہ نئی ویب سائٹ اور اس کی رینکنگ آہستہ آہستہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اندر جو نا یہ میں سارا اس کا آورویو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا میں جو نا آپ کو آورویو دکھاتا ہوں یہ میں آپ کو ایک لنک جو نا وہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک لنک ہے ٹھیک ہے یہ لنک کو جو نا وہ میں لائیو لنک دکھاتا ہوں یہ میں پیسٹ کر چکا ہوں اس کے اوپر میں اس کی ریکویسٹ جو انا انڈیکسنگ کی ریکویسٹ بھیج سکا ہوں یہ صرف میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ ہر چیز جو انا وہ میں نے ایکوریٹ کی ہوئی ہے اگر آپ اس کو ایکوریٹ کر لیں گے میری ویڈیوز جو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی ہنڈرٹ پرسنٹ جو انا وہ گوگل پہ اپروول ہوگی اس بات کی میری گیرنٹی ہے آپ ماسٹر بن جائیں گے اس میں آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنی ویب سائٹ اپروول کر کر کے دیں گے اور پیسہ کمائیں گے اس سے ہی پیسہ کمائیں گے یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ پورے یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملیں گے تو یہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے ہر چیز کو آپ نے جو ہے نا وہ بڑے سیٹنگ کے ساتھ دیکھنا ہے یہ ہم سیٹنگ پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ہر چیز کی جو ہے نا وہ ایسی او کی ہوئی ہے ایون کے یہ دیکھیں فیوی کون آئیکن جو ہوتا ہے اس کو بھی میں نے اس میں سیٹ کیا ہوا ہے یہ تاکہ یہ دیکھیں یہ بلوگر کا ایک آئیکن آتا ہے وہ نہیں آئے گا یہ اس پہ جو میں نے آئیکن لگایا ہے وہ آئیکن آئے گا تو آپ جو ہے نا وہ یہ ساری سیٹنگ میں آپ کو دکھا چکا ہوں باکی اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ دیکھیں میں نے کسی میں بھی کوئی اتنے زیادہ ویوز نہیں ہیں کوئی چار چار پانچ پچ ہزار ویوز نہیں ہیں لیکن پھر بھی گوگل نے جو ہے نا وہ اپروول دے دیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے نا وہ آپ باقی چیزیں آپ کو پسند آتی ہیں تو کائنڈلی آپ جو ہے نا وہ بس سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور کوئی فیس نہیں ہے کوئی چارجز نہیں ہے اگر کسی نے کسی قسم کی کوئی ہلپ چاہیے ہو تو اس کے لیے وہ فری ہے میں کوئی چارجز نہیں لیتا میں گوگل ایڈسنس پہ اپروول کروانے کا کام کر رہا ہوں میرا موٹیف یہ ہے کہ سب پیسہ کمائے پاکستان میں بہت پیسہ آئے اور دنیا میں بھی سب لوگ پیسہ کمائے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلی کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور آپ کا جو ایشو ہو آپ کا وہ ایشو فوراں سالو ہو جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ